یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے اس حصے کے اندر ہی یہ چیز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب خود اس کلمے کی تشریح کی یعنی عربی کو عربی میں وضاحت کر کے بتایا تو وہی ترجمہ وہی مطلب تھا جو پاکستان کے آئین میں مسلمان کی تعریف لکھی ہوئی ہے اس سلسلہ میں بڑی جستجو کے بعد جو یعنی میرے تعلیمی کے زمانے سے مجھے کھٹکتا تھا کہ جب اتنا ضروری ہے تو پھر کلمے میں واضح ذکر کیوں نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث شریف بالآخر اس سے پورے سوال کے جواب پر مجھے مجسر آئی مستدرک للحاکم کی چوتھی جلد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ لوگوں کو مسلمانوں نے کی دعوت دی اور انہیں کہا یہ پڑھو تو پھر مسلمان ہو ورنہ مسلمان نہیں اور کیا پڑھوایا اس وقت کیا پڑھوایا حدیث شریف میں ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسالوکم اے کفار میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں میرے یہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہ ایک اپنی بات منوانا چاہتے تھے سرکار نے فرما اگر وہ بات منوانی ہے تو یہ تمہیں شرط پوری کرنی پڑے گا اسالوکم میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کس چیز کا ان تشہدو اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ تو کلمے کا پہلا حصہ آ گیا پھر ساتھ کیا ہے وَأَنِّي خَاتَمُ أَمْبِيَائِهِ وَرَسُولِهِ حدیث شریف جو ہے مستدرک للحاکے میں حدیث نمبر چار ہزار نو سو ننانوے ہیں کہ سرکار کافر کو مسلمان کرنے لگے ہیں اور اس میں خود اس کلمے کی وضاحت کہ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے سرکار نے خود مطلب واضح کیا اور وہ علیدہ دلائل ہے میرے پاس کہ خود لفظ محمد ہی اس بات کی دلیل ہے صرف لفظ محمد کہ ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں آن اللہ